بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد زبان جدی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے اب اس سے اور کام نہ لے خدا کے لیے دوستو آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری یہ دوستو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری تھا کہ جناب کے لیے اپنی یہ زندگی سے محفوظ واقعات پر مبنی ایک پیغام دوں تاکہ اس میں ہمارا تائن ہو سکے کہ ہمیں بطول مسلمان غلام مصطفیٰ کیا کرنا چاہئے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو دوستو اس حوالے سے آپ کے سامنے تین مثالیں تین واقعات رکھوں گا جس میں ہمارے زندگی کے مقصد مطلب اور ہمارے بطول مسلمان دنیا میں رہے کا مقصد واضح ہو جائے گا پچھلے کچھ دنوں سے مختلف دوست تعلق دار جاننے والے نہ جاننے والے مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو ان سوالوں کا جواب بھی اسی میں ہوگا اور سارا لب لبا بھی ہوگا سوال وہ یہ کر رہے تھے اور کوئی سجیشن دے رہے تھے کوئی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نے خام خواہ ویلہ کیوں کیا ہوا ہے آپ چھپ رہے وقت پہ دیکھیں کہ علماء کرام کیا کرتے ہیں علماء کرام کا کیا موقف ہوتا ہے اور اسمبلی میں سینٹ میں حکومت کا کیا موقف ہوتا ہے تو دوستو میں انہی واقعات میں ان سوالات کا جواب بھی دوں گا اور یہ جو تین واقعات پیش کروں گا اس میں لب لبا بھ سراد ہے تو دوستو سب سے پہلی بات جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ قابل غور ہے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے اپنا تائن کرنا ہے دوستو آپ اور میں جس معاشرے میں رہیج رکھتے ہیں رہتے ہیں دنگی گزارتے ہیں یا پیچھے ہمارا جو بیک گرانڈ ہے یہ اس سے ملتا جوتا ہے واقع ہے دوستو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گاؤں ہو محلہ ہو شہر ہو گلی ہو تو کوئی نہ کوئی بزرگ ضائف جو ہر قسم کے کام سے ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے جو کوئی کام کا نہیں رہتا بزا ہے دوستو وہ محلے گلی گاؤں کے اندرونی واد بہرونی داخلی یا خارجی راستے پر بطار چوکی دار دن کو بیٹھا ہوتا ہے دوستو اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ صرف اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اس گاؤں اس محلے اس گلی میں دن دہاڑے کوئی اچککا کوئی بدماش کوئی لفنگا کوئی لٹیرا کوئی چور کوئی ڈاکو اندر نہ آ سکے اور وہ صرف اور صرف بیٹھے بیٹھے ایک سیٹی ایک ویسل لے کے گاہ بگاہ بجاتا رہتا ہے اور سیٹی اور ویسل بجانے کے وجوہات یہ ہوتی ہیں ایک تو وہ اپنے آپ کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پر بیٹھا ہوں سیٹی بجا رہا ہوں کوئی ہو یا نہ ہو وہ گاہ بگاہ وقفے وقفے سے بجاتا رہتا ہے سیٹی کہ اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور وہاں کے رہیشیوں کو احساس دلا رہا تھا کہ میں بیٹھا ہوں اس کے بیٹھنے پر وہاں کے رہیشی بہلے دار گھوہ والے اس کو محفظہ دیتے ہیں یا کچھ صرف کھانے پینے اور اس کے ضروریات زندگی جو اتیا پوری کر دیتے ہیں تو وہ اپنی بکیہ ساری زندگی اسی طرح گزارتا ہے لیکن وہ سیٹی بجاتا رہتا ہے تاکہ اس علاقے میں اس محلے میں اس گلی میں اس گاؤں میں کوئی چور کوئی وچکہ کوئی بدماش کوئی لفنگا کوئی لیوٹیرا کوئی ڈاپونا ہے تو دوستو یہ آپ نے بات سمی مجھے اس وقت اس ضعیف کمزور لاچار باکارا جو کسی کام کنی ہے مجھے وہ سمجھ لیجی ہے میری دیوٹی اس وقت غلام مصطفیٰ ہونے بھی ناتے جو میں حیثیت رکھتا ہوں کمزور انسان ہوں کمزور مسلمان ہوں گناہگار ہوں لیکن ہوں تو عربی کا غلام امت محمدی میں آتا ہوں تو دوستو عقیدہ خطب نبوت کے حوالے سے مجھے وہ ضعیف چوکیدار سمجھ لیجیے جو میری حیثیت ہے وہ ابھی اتنی ہے کہ میں وہ سی کی بجا کر رہتا ہوں دوسرا دوستو اب آتا ہوں آپ کو ایک گاؤں کے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں گاؤں میں دوستو عموماً چوریاں ہوتی ہیں رات کو اور وہ ہوتی ہی رات کو ہے اور اس چوری کی طریقے کار آپ کو واضح بتاؤں گا وہاں کا چور کتنا چلاک ہے کتنا مقار ہے اور کیا اس کی ٹیکنیک سوٹی ہیں دوستو گاؤں میں جائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتا ہے اگاہ ہوتا ہے معاملات کو اکٹھے لے کے چلو ہوتا ہے لیکن وہاں کا چور ادھر ہی کا ہوتا ہے اس کو ان کے طور طریقے سارے معلوم ہوتے ہیں اس کو کمزوری بھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ ہر معاملے کو جانتے ہوئے چوری ہر حال میں کرنا چاہتا ہے تو دوستو وہاں میرے اپنی زندگی کے مشہدے میں آیا ہے کہ جب چوری کرنے کے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہر گھر کے سین میں ایک پتھر پھینکتا ہے ایک کنکر پھینکتا ہے اگر وہاں سویا ہوئے بندہ آواز دے دے اونک دے زور سے خان دے تو وہ اس رات چلا جاتا ہے لیکن وہ چلاک چور ہیں وہ جاتا نہیں ہیں وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے یہ ریپیٹ کرتا رہتا وہ اپنی کام کرنے کی نویت کو پکا کرنے کے لیے ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور دوستو ایک رات وہ آتی ہے بارہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ معاملہ دیلی وہ پتھر پینکتا ہے سین میں سویا ہو بننا ایک رات سوچ ہے کہ یہ میرا وہم ہے یہ مجھے وہم و سین میں پتھر پینکتا یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بات واضح ہوتی تو دوستو ایک رات آتی ہے وہ غفلت کی نیز سو جاتا ہے وہم و گمان اور وہی رات ہوتی ہے کہ وہ چلاک چور گھر میں گزتا ہے اور چوری کر کے نکل جاتا ہے دوستو کام کر رہے اور آپ کے سامنے ہیں پچھلے دو مہینے سے سین قومی اسمبلی کا کوئی کلاس کوئی کام نہیں ہو رہا تو دوستو چلاک چور نے چوری کی اب آپ کو میری بات سمجھ جائی ہوگی میں کس طرف کیا اشارہ کرنا چاہتا دوستو اب آتا ہوں تیسرے واقعی کی طرف یہ ایک حقیقی واقعہ ہے اور یہ میرے گاؤں کا واقعہ ہے ہر سے بارہ سال پہلے دوستو یہ گھر میں چوری ہوتی ہے پہلے اس گھر کے بارے میں بتاؤ اس گھر میں بزرگ والدین ہوتے ان کے چار بیٹے ہوتے چار بیٹے گھر سے باہر ذریعہ مارش کے لیے نکل جاتے ہیں اب وہاں کے ہر رہنے والے کو پتہ اس گھر میں سے دو بزرگ رہتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ہی ہوتا تو دوستو وہاں کے جو گاؤں کے معاملات ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں جیسا کہ اب ہمارے ملک کے معاملات ہر کسی کو پتہ ہیں ہماری قوم کا ہر کسی کو پتہ ہے لیکن دوستو یہ بڑا سبق معمول واقع ہے ایک رات کو رات ایک بجے چور اس گھر میں گھز جاتا ہے اور چوری کر لیتا ہے لیکن وہ بزرگ بڑے سیانے تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے کمرے کھڑکی کھول رکھی تھی وہ رات کو گھر بگر اس کھڑکی سے دیکھ رہتے تھے گھر کے اندر باہر کا محول سین تھا ایک رات ایک بجے رات کے ایک بجے انہوں میں سے بزرگ نے دیکھا تو مین گیٹ کا دروازہ اتنے کھول ہیں کہ جتنا وہاں سے چور گزر سکتا یا جا سکتا اٹھنے پر دیکھا تو ان کے گھر چوری ہو چکی تھی دوستو انہوں نے کیا کیا بزرگ نے ایک فیر کیا وہاں قوم جو تھی پوری قوم ایک فیر کے بعد دوسرا پر دوسرے کے بعد تیس رف یہ ہوا پوری قوم جا ہٹھی اور انہوں نے پوری رات میں اتنے فیر کیے اور شور غل کیا ویویل مچا دیا کہ وہ چور جہاں پر بھی تھا وہ چور چھوڑ کر بھاگ گیا تو دوستو آج اگر ہم اس ٹاپک کے مطابق اس انوان کے مطابق عقید ختم نبوت کے مطابق بطور منحاص القوم شور نہ کرتے واویلہ نہ کرتے چیخو پکار نہ کرتے تو چور چوری کر چکا تھا ہمارے بطور منحاص القوم واویلہ کرنے پہ شور غل کرنے پہ چیخو پکار کرنے پہ اٹھنے پہ جگنے پہ چور نے چوری کی ہوئی تھی اس کے دوستو امید ہے ان تین واقعات کے بعد آپ میری پوزیشن بھی سمجھ گیا ہوگے اور اپنا تائم خود کیجئے گا کہ وہم کی نیز سونا ہے گفلت کی نیز سونا ہے یا بطور قوم جگتے رہنا ہے اور جب ایک مرد مجاہد نے رات کو ایک بجے ایوانوں کے اندر سے جھانکا تو وہاں چوری ہو چکی تھی اور اس مرد مجاہد نے رات کے بجے آواز اٹھائی تو الحمدللہ ہم نے پوری قوم نے مل کے اس کا ساتھ دیا ہم نے آواز گلم کی تو آج پھر ہوئی ہوا کہ وہ چوری کرتے جب پکڑا گیا تو وہ چوری چھوڑ کے بھاگ گیا آپ تمام مسلمانوں کو آشکان رسول کو غلامان رسول کو چورکی داران رسول کو میں مبارک بات دیتا ہوں دوستو اب حکومت وقت ہلے بہان بنا رہی ہے کہ ہم نے ایسی کوئی اقلیتی کمیشن میں تبدیلی نہیں کی نہ ہی کر رہے تھے اگر نہیں کی یا نہیں کر رہے تھے تو اس کو واپس کیا اس میں انہوں نے کیوں لکھا کہ یہ مسلمانوں کی دن اذاری ہوئی ہے اور حساس معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم واپس لیتے ہیں اور ان کو ہم اقلیتی کونسل میں شامل نہیں کرتے دوستو جاگتے رہنا ہے پتار کون مسلمان کون رہن کی نید نہیں سونا اپنے آپ کو کم اس کم میری طرح ایک ضائف کمزور گناہ گار ناچار اور ناکارہ سا چوتی دار سمجھ کے خالی سیٹی بجاتے رہنا ہے ویسل بجاتے رہنا ہے اپنے آپ کو احساس دلاتے رہنا ہے کہ میری اوقات کیا ہے میرا اپنے آپ کو کس کام کے لئے مطاین کرنا ہے خالی سیٹی بجانے سے محلے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ شفیدار ہے اور مجھے خود کو بھی احساس ہوگا کہ میرا زندگی کا مقصد گیا تو دوستو اپنے آپ کو سوچ سمجھ کے پہچان کے چلو اپنے آپ کو میں غلام ہوں حق میں میرا خاندان میرے آر اولاد میرے والدہ نالین مبارک کے قرب تو دوستو میں خود ایک طالب ہوں لیکن میرے جذبات ہیں میں جذبات نہیں روک پائے اس لیے تمام جو دوست مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے امید ہے کہ ان تین باتوں کو لے کے ان کو تمام سوالوں کے جواب مل گیا ہوں گے اس کے بعد میں تو صرف یہ کہوں گا تمام تعریفیں اس خدا کی اس خدا نے جہاں بنا ہے اور کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پہ جو وجہ قینات بنی شکریہ